بلکل میں اس وقت حضرت داتا گنج بکش فیضی عالم کے نو سو اٹھتر وے عرص مبارک کے جو تقریبات ہیں وہ جاری ہیں عقیدت مندوں کی لاکھوں کی تعداد یہاں پر موجود ہیں ابھی آج کا دن بھی ہے اور کل آخری روز ہوگا عقیدت مند یہاں پر موجود ہیں یہاں پر ایک ناتخانی بھی کی جاری ہے درود اسلام کی محفلیں وہ بھی سجائی جاری ہیں کچھ عقیدت مند بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے تشریف لائیں اچھا آپ کہاں سے تشریف لائیں فیصل باز اچھا تو کیا لنگر تقسیم کیا کیا دعا مانگی کیا مندیں لے کے آئے تھے انشاءاللہ جی اچھ مانگت منہ گیا رب پوری کرے گا کیا ویسے مراد دل میں کیا ہے ہاں جی کیا ہے کیا مانگا ہے جو مانگوں گا رمبیل ملے گا جہاں سے اچھا جی آپ کہاں سے تشریف لائیں ہیں جی فیصل باز اچھا تو کیا مراد دل میں رکھی ہوئی ہے کہ رب ہمارا کام کو چلا دے روزی دے دے یہ مراد لے کر آئے ہیں لنگر وگرہ کھایا آپ نے نہیں ابھی تک نہیں کھایا تو ابھی بوکھے ہی ہو جی آپ کہاں سے تشریف لائیں جڑا آلے سے جڑا آلے سے تو مجھے یہ بتائیں یہاں پہ ارس مبارک کے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا ہی داتا سرکار دا ولی اللہ دا دربار تے آگے بہت خوش ہوئے ہیں تو کیا جس جگہ پہ آپ آگے انشاءاللہ مراد پوری ہوگی ہاں جی سارڈی ہوگی سمجھو پہلے بھی آتے رہتے ہیں ہاں جی آتے ہیں گڑی لائے گئے ادھا دودھ لائے گئے اچھا ماشاء لے جی اور ایک اور ہمارے ساتھ زائرین موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں اچھا آپ بتائیں جی یہ بتا دیں کہ ابھی تک کیا آپ نے مانگا ہے کیونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں جہاں پہ آپ آئے ہیں ارس مبارک پہ آپ آئے ہیں جو مانگیا جی اور لبیا شکرہ الحمدللہ اسے شکرہ کرنا ہے جو پچھلے سال مانگیا لبا گیا شکرہ الحمدللہ جی بلکل جی زائرین کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور حضرت داتا گنجبکش فیض عالم کے ارس کی تقریبات کا سلسلہ بھی جاری آپ میرے رائیڈ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں منتے مرادیں پا رہے ہیں اپنی جو دلی خواہشات ہے وہ بھی ان کی پوری ہو رہی ہیں اور کس طرح یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے جڑا والا حافظہ باد میاں والی خانے وال ملتان پاکستان سے باہر سے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور منتے مرادیں پا کے جا رہے ہیں اور یہاں پر ایک اور بڑی بات ہے کہ لاہور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں خواہ تین کے لیے الگ سے جو ہے وہ گیٹ بنایا گیا اور وہاں پر لیڈی کانس ٹیبل کو توائینات کیا گیا ہے اور لیڈی کانس ٹیبل ہی چیک کرنے کے بعد داتا حضور کے دربار کے اندر آنے کی اجازت دی جاری ہے چاروں اطراف میں سی سی ٹی وی کیمرو سے منیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے اور ظاہرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے یہاں پر دعائیں مانگ رہے ہیں کچھ ظاہرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کہہ کہتے ہیں یہاں کے بھی ظاہرین ہمارے ساتھ موجود ان سے بھی بات کرتے ہیں اچھا جی اسلام علیکم جی ماشاء اللہ بہت خوش نصیب ہیں جی آپ مہت اچھا ہے ہم آگے ادھر اپنی شکون حاصل کرتے ہیں جتنے لوگ آیا پوری پاکستان کو آیا میں سب کو سلام کرتا ہوں ہر دفعہ ہو ہر ٹائم آؤ چوبیس گھنٹے آؤ شرکار کے پاس ایسے ہی پیار ملیں گے اچھا سب سے بڑی بات ہے ماشاء اللہ ملک سے باہر سے بھی لوگ آئے ہیں میری کچھ باتیں بھی ہوئی ہیں اور یہاں تک کے جو لوگوں نے بتایا کہ خیبر پختونخواہ سے کراچی سے سندھ سے یہاں پہ آئے ہیں تو آپ تو ماشاء اللہ چوبیس گھنٹے یہاں پہ ہوتے ہیں دلی سکون ملتا ہے جو وہاں سے ہے ان کو کتنا سکون ملتا ہے ان کو ہم سے جادہ ملتے ہیں وہ ہمارے مہمانے شرکار کی مہمانے ہم ان کو جازہ خیال کرتے جادہ ان کے ساتھ احساس کرتے یہی ہمارے مہمانہ جادہ سے زیادہ ہم ان کے خدمت کرے ان کا خیال کرے ان کے احساس کرے داتا علی حجویری کی جو یہاں پہ مبارک پہ آئے ہیں انشاءاللہ ان کی مرادیں بھی پوری ہوں گی اور یہاں پہ جو انتظامی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں دلی خوشی ہوتی ہے اور اس قدر سکون ملتا ہے یہاں پہ ان کو اور جو مہمان آ رہے ہیں دور درا سے عقیدت مند آ رہے ہیں ان کی کافی زیرہ تداد ہے اور ان کو اچھے طریقے سے یہ ڈیل کر رہے ہیں اور بریف بھی کر رہے ہیں میں آپ کو دوسری جانبی دکھاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرح کے انتظامات موجود ہیں بیٹھنے کے لیے جگہ موجود ہے قیدہ لنگر کا خاصہ احتمام کیا ہو گیا ہے سبیلیں لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بیٹھ کے جو پانی پیا جا رہا ہے پلایا جا رہا ہے کتنے خوش نصیب یہ لوگ ہیں جو دور درا سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ارس مبارکی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے میرے آپ کیمرہ میں دکھا سکتا ہے کہ وہ وہاں تک دیکھے ذرا کہ لوگوں کا حجوم نظر آ رہا ہے دوسری جانب خواتین کا ہے اور وہاں پر پردے کا بھی انتظام ہے وہاں پر جو خواتین تائنات کی گئے ہیں ان کو چیکنگ کے بعد اندر داخل ہونے کی اجازت دی جاری ہیں درودوں محفلے سجائی جاری ہیں نات خوانی کی جاری ہیں کوالیاں یہاں پر گئی جا رہی ہیں اور زیادہ تر مشہور جو کوال ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں نات خوان جو مشہور ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور بہت سکون مل رہا ہے ظاہرین کا کہنا ہے کہ کوئی جڑا مالا سے آیا ہے کوئی حافظہ با سے آیا ہے اور یہاں آ کے ان کو دلی سکون مل رہا ہے ایک طرح ہم آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ داتا حضور فیض عالم یہاں پر جب ارس ہوتا ہے تو ایک یہاں پر جو لہوریے تو آتے ہی آتے ہیں لیکن جو ملک بر سے لوگ آتے ہیں اور آنے کا سلسلہ بھی جاری ہو رہتا ہے آپ میرے لیفٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں خواتین آ رہی ہیں جا رہی ہیں بقیدہ پراپر انتظامات کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس رستے سے نہیں جانا اس رستے سے نہیں جانا اور دوسری طرف انتظامیاں کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری چوبیس گھنٹے یہاں پر ڈیوٹی ہوتی ہے چیک کرنے کے لیے ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ جو دور درا سے یہاں پر منتے مرادے پانے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور دلی خواہش ان کی ہوتی ہے کہ وہ داتا حضور آ کے علی حجویری کے آ کے یہاں پر بقیدت ہوتے دعائیں مانگی جاتی ہیں جو ان کے کاروبار نہیں چلتے یا ان کو پریشانی ہوتی ہے جو ان کے گھریلو معاملات تو ہیں یہاں پر دل کھول کے وہ اللہ کے حضور گرگراتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بھی خواہش پوری کرنا ہم بقاعدہ یہاں پر آئے ہیں اور کچھ لے کے جائیں گے اور بہت زیادہ لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں یہاں پر آ جانا ہی جو شخص ہے اس کی ویسی دلی مرادے پوری ہو جاتی ہیں آج کے ہمارے یہ ارس مبارکی تقریبہ جاری ہیں جو کل تک جاری رہیں گی رات گے یہاں پر دعا بھی ہوگی ناتخوانی بھی ہوگی درودوں اسلام کی بحفلے بھی سجائی جائیں گی انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے لیے اس سے اچھے جو ٹاپک ہوگئے ان کو بھی ہم انشاءاللہ ہائیلیٹ کریں گے اور داتا حضور کا تو میلہ جب لگتا ہے تو پورے ملک میں پتہ چل جاتا ہے کہ داتا حضور کا میلہ لگ گیا تب کے لیے اپنے بیزبان مرزا رمضان بے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ